دادی کا یہ جو انوبفت تھا اس کو سچ مانا جائے نہیں مانا جائے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیونکہ دادا جی نے بول دیا کہ میں نے تو کسی آدمی کو دیکھا نہیں تھا وہاں تو کوئی بڑی عورت تھی جو کی سمان بیچ رہی تھی لیکن یہ کہتی ہے تو میں مان لیتا ہوں ہر بات جھوٹ نہیں ہوتی کبھی کبھی ہمارے من کا وہم سچ بھی ہوتا ہے نوشکار ہر ہر مہادیو جائے بھولے نا آپ کا سواگت آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر پہلے والا بھاگ اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھئے گا تب ہی آپ سمجھ پاؤ گے کہ یہ کہانی یہاں تک کیسے آئی ہے لنک ڈسکرپشن میں رکھا ہے اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو میں یہاں سے فیکٹس ایشور سے جڑے چمتکار روچک پرانک کہتائیں اور تیسری شکتی کے پرکوب کے بارے میں بات کرتا ہوں کہانی کے مادیہم سے سمجھاتا بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ ہمارے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میسج کریے فیس بک واتس اپ انسٹا کمنٹ پر کہیں بھی میسج کر سکتے تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن ہر کسی کی کہانی کو میں سچ مان کر اپلوڈ کرتا ہوں تھوڑا وقت لگتا ہے پہلے بتا رہا ہوں ابھی فیلال چینل کا انٹروز کے بعد آ کر کہانی شروع کروں گا کہیں مجھ جائے گا پوری کہانی سنیے گا ہر ہر مہادیو کہانی شروع کرنے سے پہلے میری ہر بار کی طرح ریکویسٹ ہے کہ یہ بہت سارے بٹن لگے ونہی چین میں سے کسی کو دیکھ لیجئے کر آپ کو دوانا ہو تو لائک ہے شیئر ہے کومنٹ ہے اور ہاں پلیز سبسکرائب کریے گا اگر آپ کہانیوں میں روچی رکھتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور بھی طرح کی ویڈیوز ریلیٹڈ ویڈ لوگوں کے انبھاو اصلی کے انبھاو تو پلیز سبسکرائب کریے گا ہر دن ایک نئی کہانی آپ کے لئے لے کر آتا ہوں آج کی کہانی کا پہلا بھاگ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لنک ڈسکرپشن میں اسے دیکھ لیجئے گا تب ہی آپ سمجھ پاؤ گے کہ یہ لوگ یہاں تک کیسے آئے تھے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہم پچھلی کہانی میں کہاں تک آئے تھے ان کے گھر میں ایک عجیب سی بات ہوئی تھی نا جانے کون آدمی تھا وہ بھائی کے ہاتھ پر وہ کوئی اتر لگا کر چلا گیا جس کی وجہ سے ایک گھر میں ایک اتر سے ریلیٹڈ جو پریت سمسیا ہوئی تھی دادی کو وہ اس سمیت جس وقت ان کی شادی ہوئی تھی وہ گھر میں ڈسکس ہو رہا تھا گھر میں دو لوگوں کو بڑی عجیب بات محسوس ہو رہی تھی پہلا تو کپل کو اچھا کپل کون ہے یہ بھائی ہے جو سب سے چھوٹا ہے اس نے یہ کہا کہ میں گیلری میں جب مو دھو کر آ رہا تھا دیدی سے ٹک رہا تھا اور دیدی نے کہا کہ میں گیلری میں تھی ہی نہیں پہلا ایک عجیب انوباف دوسرا پائل کے ساتھ پائل مجلی بٹیا ہے آپ جانتے ہیں سب سے بڑی شروطی ہے پھر پائل ہے پھر کپل ہے یہ کہانی صرف اور صرف پائل کے آسپا سب گھومنے والی ہے میں نے آپ کو پچھلی کہانی میں یہ بھی بتایا تھا کہ پائل کو صرف اپنی فیملی فرینڈز اور پڑھائی سے مطلب ہے ادھر ادھر زیادہ دماغ جاتا ہے نہیں جبکہ گیاروی باروی کے جو بچے ہیں کبھی کبھی پیار میں بھی آ جاتے ہیں کہ مجھے وہ پسند ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں یہ سب بھی جبکہ اس کا کوئی مطلب دیکھیں پیار کی کوئی عمر نہیں ہوتی لیکن یہ کوئی اپنے کریئر کو چھوڑ کر پیار کی طرف جانا صحیح بات نہیں ہے یہ مرکتہ ہے لیکن یہ لڑکی بلکل ایسی نہیں تھی کہ اس کا پڑھائی کو چھوڑ کر یا اپنے دوستوں کو چھوڑ کر ممی پاپا کی باتیں نہ مان کر پیار کی طرف جان ہو جائے اور اس کو کوئی ایسا تھا بھی نہیں پیار کرنے کے لیے کسی کو پسند کرنا بھی تو ضروری ہے کوئی ہو تو صحیح زندگی میں لیکن اس کی زندگی میں ایسا کوئی تھا نہیں یہ تو میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں اس کا مطلب بنے گا بھی تھوڑی دیر بعد ان کی زندگی میں کوئی آنے والا ہے ہوتا کیا ہے کہ آج کا یہ جو ڈسکشن تھا لائٹ گئی ہوئی تھی اس وجہ سے کچھ زیادہ دیر تک چل رہا تھا جیسے ہی لائٹ آئی اس کے بعد سب لوگ ایک دم نورمل ہو گئے کہ بھئی اب تو کھانا کھالیا جائے فٹاوٹ سے اگر لائٹ چلے گی تو پھر سے رہ جائیں گے اندھیرے میں کھانا پڑے گا جلدی سے کھانے کو پروسہ گیا سب ہی نے کھانا شروع کرا یہ بلکل بھی اس طرح سے نہیں کھاتی تھی پائل جس طرح سے آج کھا رہی تھی بہت زیادہ آواز کر کے اور چپ 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 جب بہت عجیب ویسے تو دیکھیں یہ اٹیگیٹس ہوتے ہیں مینرز ہوتا ہے کہ کھاتے وقت آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے چبانے کی جو ہے وہ آواز نہیں آنی چاہیے اور جب آپ چمچ سے بائچانس کوئی سبزی یا کچھ ہلوہ وغیرہ کھاتے ہو تو آپ کے دانتوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے بیسک مینرز ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہی ہے اسے میں یہاں سے کیا بتاؤں گا لیکن یہ جس طرح سے کھا رہی تھی سبھی کو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا ایریٹیشن سی ہونے لگی اور کئی لوگوں نے ٹوک دیا پاپا نے دادا نے امہ نے کہ کس طرح سے کھا رہی ہے تو اور یہ کھاتے کھاتے مطلب اب ان کے گھر والوں کو یہ چیز بھی عجیب لگی کہ یہ کبھی نہ ہاتھ سے نہیں کھاتی ہے اگر بائچاند دال چاول ہیں تو بینا چمچ سے کھاتی نہیں ہے روٹی تھی دال چاول تھے اس نے چمچ کو زمین پر فیک دیا پھر زمین پر ہستی ہوئی بیٹھی اور دیوار سے اس طرح سے لگ کر اس نے ہاتھوں سے کھانا شروع کرا ہاتھوں سے کھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مینرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ بھول چکی تھی اور وہ ختم کر دیا اور پلیٹ زمین پر اس طرح سے فیک دی اپنی ماں سے کہتی ہیں کھانا دے ممی نے کہا کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے یہ گھر میں یہ سب جو ابھی دادی نے بتایا اس کی کوئی پچر چل دیتے ہیں دماغ میں ایک منٹ میں سارا بھوت اتار دوں گی یہ بے وکوفی مت کر تمیز نہیں ہے بالکل بھی بڑی دیدی آئی اس کے پاس اور کہتی ہے یہ جو تُو نے کیا ہے یہ کیا تھا اور اس طرح سے کوئی بات کرتا ہے تُو پاگل ہو گئی ہے کیا بول رہی ہے تمیز نہیں ہے بالکل بھی پاپا نے کہا رہے چھوڑو سب کچھ وہ چھوٹی ہے ہو سکتا ہے کوئی نوٹنگ کی کر رہی ہو دیکھیں گے کی کیا ٹرہ میں بازی کر رہی ہے چھوڑو اگنور کرو مجاک کر رہی ہے یہ ساری چیزیں بعد میں یاد آتی ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کہا تھا ہم سے گلتی ہو گئی ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے تھا مانگیں اور تین چار کلچی اور چاول اور دال وغیرہ منا کر لیں اس کے سامنے رکھتی ہیں پوچھتی ہیں کہ اور کچھ تو اس نے بورا مانگا بورا لاکھے دے چینی انہوں نے کہا اس میں اب دال چاول میں چینی ڈال کر کھائی گی ہاں ہاں بورا لا اس نے آدھی کٹوری بورا نکال کر بورے کے ٹبہ اس کے سامنے گسے میں رکھ دیا تھا کہ لے کھالے جتنا کھانا کھالے اس میں سے آدھی کٹوری بورا اس میں جیسے ہی ڈالا پاپا نے روک دیا ہاتھ کہ ایک منٹ کیا کر رہی ہے تو ایسے تبد بگڑ جائے گی اتنی زیادہ چینی کھا رہی ہے کیا ہوا ہے تجھے اس نے کہا ہاتھ چھوڑ میرا پاپا نے کہا کہ پہلے تو آرام سے بات کر اور یہ تیری نوٹنگ کی بہت لمبی چل لی ہے بس اب ہو گیا اس سے زیادہ کچھ نہیں تو پاپا کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے ہاتھ پکڑا تھا بیٹھیا کا تو نورمل تھا وہ مطلب دو چار سیکنڈ میں ایک دم گرم سا ہونے لگ گیا مطلب ایک دم ہاتھ چھوڑا اور پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کے پوچھتے ہیں کہ تیر کو وہ گھار ہے ٹھیک ہے تو ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں کھانے دے مجھے دادا نے آواز دی اپنے بیٹے کو کہ ایک منٹ یہاں بیٹھ جا جا رہا کھانے دے اسے سب لوگ جو کھانا کھا رہے تھے اپنی اپنی پلیٹ ٹرک چکے تھے صرف اس کو دیکھ رہے تھے اور یہ اس طرح سے کھانا کھا رہی تھی کہ ایک گصہ دو گصہ اور چاول ختم اتنا بسکی نہیں ہے ہم لوگوں کے انسان کے بسکی بات نہیں ہے لیکن یہ سامنے پائل ہے تو انسان ہی ایسے کیسے کر رہی ہے اس نے سب کی پلیٹے اٹھا لی دادا جی کی پلیٹ میں ایک آدھ روٹی تھی وہ کھا گئی مطلب اس گھر کا کوئی بھی صدر سے ایسا نہیں جس کی پلیٹ پر سے اس نے کھانا ساف نہ کر دی ہو کھانے کے بعد اپنی پلیٹ دوبارہ سے زمین پر مارتی ہے کہتا کہ کھانا دے دادی نے کہا کہ تُو ہے کون نام تو بتا کھانا تو ہم پروز دیں گے اس نے کوئی نام بولا اور یہ پائل نہیں تھا یہ کوئی آدمی کا نام بولی اب یہاں جتنے بھی لوگ ہیں نا گھر کے سب ایک دم ڈر گئے دادی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بول لیے انہوں نے کہا ایسا ہے یا تو یہ نوٹنکی کر رہی ہے پائل جو ہے یہ اس پر کچھ آ گیا ہے نہیں اممہ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو یہ سنائے کہ کسی چیز پر پیر لگ جائے کوئی آپ کے لئے ٹوٹکا پڑ دے یا آپ کچھ کھا لو ایسا انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا اور یہ جو ہم من میں بات بنا لیتے ہیں کہ بھوت پریت صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو کسی بھی مادہم سے آ سکتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے اور میں تو چاہتی ہوں کہ یہ نوٹنکی کر رہی ہو کچھ بھی اس کے ساتھ ایسا نہ ہو یہ ایک دم سے اپنے ماں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور دھیرے سے کیا بولتی ہے کہ ممی وہ مجھے پریشان کر رہا ہے ممی نے کہا کون تجھے پریشان کر رہا ہے وہ جو آدمی ابھی اندر گیا ہے نا یہ میرے کو پریشان کر رہا ہے پاپا نے کہا کہ یہ کیا بول رہی ہے ماں نے جو سنا وہ بتا دیا پاپا نے کہا کہ کون آدمی اندر گیا ہے ہٹنا چرا وہ پورا گھر دیکھ کر آتے ہیں وہ اندر کوئی گیا ہو تو بات ہے اور یہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی اس کے چہرے سے پتا چل رہا تھا دادی دادہ نے کیا کہا کہ ایک کام کرو آج سبھی لوگ ایک ہی کمرے میں سو جاؤ اس کے من میں بھی ڈر ہے اور ماحول کچھ ٹھیک ہے نہیں گھر کا سب لوگ یہیں سو جاؤ سبھی لوگوں نے یہیں پر بستر وغیرہ اپنا لگایا اور انتظار میں کہ کچھ ہوگا گھر میں کچھ ڈرابنا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا صبح ہو گئی سب کا آفیس جانا سکول جانا یہ سب تیاری ہو رہی تھی اس گڑیا نے اپنے بیگ میں سے ساری کتابیں نکال کر گھر کی کچھ عجیب عجیب چیزیں بھرنی شروع کرتی ماں نے دیکھ لیا ماں نے کہا کیوں سکول میں آج پڑھائی نہیں ہوگی یہ کتابیں کیوں نکال لگی ہے تو اس نے کہا نہیں پہلے مجھے کہیں جانا ہے اس کے بعد ٹائم ملا تمہیں سکول بھی جاؤں گی ممی نے کہا کہاں جانا ہے تو اس نے کہا قبرستان کے سامنے سے ایک جگہ جو جاتی ہے پرانی گلی اس میں تیسرا پیڑ ہے اس کے پاس مجھے سمان رکھ کے آنا ہے پاپا آفیس کے لیے بس جانے والے تھے انہیں آواز دے کر بلائے کہ ایک منٹ ازار آنا یہ اپنے دیکھو اس میں سمان کیا کیا رکھ رہی ہے پاپا نے سمان دیکھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہتے ہیں کہ قبرستان سے جو پتلی گلی جاری ہے اس میں تیسرے پیڑ کے نیچے رکھ کر آنا ہے پاپا نے کہا تیرے یہ نوٹنگ کی کل سے ختم نہیں ہوئی ہے کیا میں رکھ ہوں تیرے سے یہ سارا سمانہ بھی تو اس نے ایک آدمی کی آواز میں بولا کہ بیچ میں مطا پائل اور میرے بیچ میں مطا پاپا نے کہا ایک منٹ جس پیڑ کے نیچے رکھ کے آنا ہے میں چلنا ہوں تیرے ساتھ جارا کیا ہے وہاں پر تو اس نے کہا کہ میں وہاں پیٹھا ہوں مجھے یہ سمان چاہیے میں وہاں بیٹھا ہوں ماں یہاں پر بہت ساتھا چنتت اور ڈرنے لگ گئی اپنی ساسو ماں سے کہتی ہیں کہ کچھ آپ جانتی ہو کیا کیا جائے کیسے کیا جائے وہ اس طرح سے بول لیے ماں نے کہا سب سے پہلے تو یہ گھر سے باہر نہ جائے اور سکول وغیرہ چھوڑ دو ابھی فیلال ایک دو دن کے لیے جو یہاں پر پنڈے جی وغیرہ ان سے بات کر کے آؤ دیکھو کیا ہے یہاں دیکھیں میں کسی کو گلت نہیں بول رہا دہاں سے سنیے گا کچھ چیزیں کچھ الگ الگ لوگ ہی ہیں جو کی اتارے کر سکتے ہیں جیسے مولوی ہے تو جن بہت آرام سے ان کی سنتے ہیں یا ان کی پکڑ میں رہتے ہیں کیا سکتا ہوں بھگت جی کو وقت لگ سکتا ہے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اتارہ نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں بھائی مولوی کے لیے بھوت پریت جن کوئی بڑی بات نہیں ٹھیک ہے اگر وہ واسطہ میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہی ہیں تو بھگت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں اگر وہ بینا اس کے کام کر رہے ہیں تو ادھیک تر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہوتے ہیں وہ پیسے کے کھیل میں نہیں آتے اور جو پیسوں کا کھیل لائے دس ہجار تے دو پندرہ بیس پچیس یہ سب جو کر رہا ہے اس پر ایشور کی کرپا نہیں ہوتی وہ صرف نوٹنکی ہے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں اور باقی ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی ٹھیک بھی ہو سو میں سے ایک آر ٹھیک بھی ہو تو اس میں کیا ہی ہے لیکن یہ ہماری نا قسمت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم جب ایسی سمسیہ میں ہوتے ہیں تو کسی ٹھیک کے پاس پہنچیں تو کیسے پہنچیں کبھی کبھی تو لوگوں کا یہ بھی مجھے سننے کو ملا ہے کہ جس کے پاس ہم سولیوشن کے لیے گئے تھے اس نے ہم پر پریت اور زیادہ اثر دار کر دیا اور زیادہ لگنے لگیا اب پورے دن اسی کے چکر کٹ کے رہتے ہیں ان چیزوں میں مجاک نہیں ہوتا لوگ اپنے گھر کے پیسے ایسے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی صاحب آت دس چاہیے کل پانچ چاہیے ایسے ایسے کر کے کھالی کر دیتے ہیں آدمی کو کیونکہ بھوت اسے سننے کے بعد جی خراب ہو جائے ایسی ایسی چیزیں لوگوں نے مجھے بتا رکھی ہیں ابھی اس میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس حد تک ان پر کھیل گیا میں نے بتایا نا کہ اس کا کوئی بھی پیار عشق محبت نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ پاپا نے یہاں سے گڑیہ کو گھر پر چھوڑ کر اپنے آفیس سے چھٹی لے کر ایک بھگت جی سے جا کر بات کری انہوں نے کہا یا تو گڑیہ کو آپ یہاں لے کر آؤ یا میں چلوں تو انہیں لے کر آتے ہیں بھگت جی اور ان کے ساتھ ایک ان کا مطلب ہیلپنگ ہنٹ تھا ان کے ساتھ جو رہتا ہوگا آئے بیٹھے دیکھتے گڑیہ کو دیکھنے کے بعد بتایا کہ ہاں اس پر اثر تو ہے اس کی آنکھوں سے اور اس کے بات کرنے سے اور جیب سے پتہ تو چلتا ہے کہ اس پر کچھ ہے لیکن کیا اس نے کچھ کیا لیا دیا کھایا کہیں بھاہر گئی تو پیر لگا کہ نے کچھ بھی نہیں گھر میں نومل ہی بیٹھی تھی تب ہی پاپا سے دھیرے سے بولتی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا اب میں جاؤں تو بھگت جی نے پوچھا کہ یہ کون سے پیڑ کے پاس جانے کو بول لئی آپ کیا بول رہے تھے جرا چلیں ہم بھی چلیں گے تو بھگت جی اپنی موٹسائیکل پر بیٹھے پاپا نے گڑیا کو پیچھے بیٹھایا اور اس نے وہ سامان لے لیا پٹو بیک جو ہوتا ہے اس میں سارا سامان لے لیا موڑ پر آکے اس نے سکوٹر رکھوا دیا پاپا سے کہا کہ یہیں رک دو میں وہاں بیٹھا ہوں اب یہ سامان تمہاری پائے لکھ کر آئے گی تو یہیں رک بھگت جی نے انہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ رکھو ایک منٹ تو وہاں واسطہ میں پیڑ کے پاس بلکل ایک دم نئے کپڑے پہنے ہوئے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ہائٹ پرسنلٹی ایسی ہوگی کہ بہت زیادہ لمبا ہوگا یہ اسے بیٹھے ہوئے مطلب انہوں نے دور سے دیکھا سب نے ہے کہ یہاں کوئی بیٹھا ہے یہ گئی وہاں پر اس طرح سے دیکھتی ہے پائل اور وہ مطلب پیڑ کی اس طرح سے اوٹ میں ہو گیا کہ اب گھر والوں کو نہیں دیکھ رہا ہے پائل نے وہ سارا سامان لکھا اور اس طرح سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئی جو لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں یہ دن کی بات ہے کوئی رات نہیں کوئی اندھیرہ نہیں لوگ واقع دیکھ رہے ہیں لڑکی کو دیکھتے ہیں پھر وہاں سامنے اس کے ممی پاپا مطلب اس کے پاپا اور وہ بھگت جی کھڑے ہیں تو ایک عورت ادھر سے جا رہی تھی یہ مسلم تھی یہ کیا کہتی ہے جاتے ہوئے کہ ارے اسے اٹھالو ماں سے کیا کر رہے ہو آپ لوگ یہ گڑیہ آپ کے ساتھ ہی ہے کیا انہوں نے کہا ہاں میری بیٹی ہے اور ہمیں کہہ کے گئی ہے کہ تم یہی رکو کہ رہے وہاں جاؤ ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤ پتا ہے وہ کہاں بیٹھی اور کس سے بات کر رہی ہے کون بیٹھا وہاں تو انہوں نے کہا پتا نہیں شاید کوئی آدمی ہے کوئی نہیں بیٹھا اس کا دماغ چل جائے گا لڑکی کو لے کر جاؤ یہاں سے اور وہ کیا سمان بنا رہی ہے اس کے سامنے آپ ٹھیک ہو سب اپنے سامنے ہی ہوتا دیکھ رہے ہو یہ یہ یہاں سے اپنے سکوٹر پہ سے گئے اس کو اٹھایا اور جیسے ہی لے کر چلیں وہ ایک دم بھیوشتی ہونے لگ گئی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھگت جی نے کہا کہ ایک کام کریے آپ اپنے سکوٹر چھوڑ دیجئے کسی آٹو سے لے کر جائیے گھڑیا کو ایسے آپ سکوٹر پہ لے جا پاؤ گے انہوں نے آٹو کیا یہاں سے گھر پہنچے گھر والے سب کچھ اتسک کی جاننے کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا انہوں نے کہا گھڑیا پر کچھ ہے اور سمجھ نہیں آرہا اس طرح سے ایک مہلہ تھی مسلم تھی اور انہوں نے یہ سب کچھ بتایا کہ وہ غلط جگہ ہے اور یہاں کچھ بھوت پریت والی بات ہے کہاں جائیں کیا کھریں بھگت جی آپ کچھ بتاؤ تو بھگت جی نے کہا کہ گھڑیا کو آج پورے دن آپ گھر پر رکھو مجھے بھی کسی سے بات کرنی ہوگی میں ان سے بات کرنے کے بعد آپ کو شام تک بتا دوں گا کچھ چیزیں دے کر گئے تھے کہ یہ اس کے پاس رکھنا اور کوشش رکھنا کہ یہ گھر سے بلکل باہر نہ جائے ایسا نہ ہو کہ باہر گئی اور کھو گئی ٹھیک ہے جی جو گھڑیا ہے بڑی دیدی اس کے سامنے یہ چیزیں مطلب جب تک آتی ہیں وہ آفیس کے لئے نکل گئی تھی بھائی جو ہے وہ بھی سکول کے لئے نکل گیا تھا پس یہ گھڑیا تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی اور یہ سب کچھ چیزیں بعد میں ہوئی اور اچھا ہے کہ وہ دونوں گھر پر نہیں تھے اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے بھگت جی تو چلے گئے یہ گھڑیا ایک دم بولتی ہے کہ مجھے نیند آرہی ہے یہ سونا ہے ٹھیک ہے بیٹا کہ تُو اپنے کمرے میں جا کر سو جا یہ اپنے کمرے کو جا کر بند کرتی ہے اور جیسا کی ممی پاپا کو بولا تھا کہ میں سو رہی ہوں یہ کسی سے بات کرنی شروع کر دیتی ہیں اندر کمرہ بند ہوتے ہیں کون ہو تمہیں نام کیا ہے نہیں مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی نہیں تم دور رہو مجھے ڈل لگتا ہے تم کون ہو پاپا یہ سب وہیں پہ دروازے پر کھڑے ہو کر سن رہے تھے ان کی ممہ نے بھی سنا دادا دادی نے بھی سنا کہ ہاں وہ یہ سب کچھ بول رہی ہے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی آنکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ ناجانے پلٹ گئی ہوں بال کھلے ہوئے ہیں اور ڈراؤنی سی شکل بنا رہی تھی پاپا اس کے پاس کہے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تو ٹھیک ہے پاپا اسے دور کرو بھلے یہ سامنے بیٹھا ہے اسے دور کرو یہ میرے کو گندی گندی چیزیں کھانے کو بولا ہے یہ میں نہیں کھاتی یہ سب کچھ پاپا نے کہا کون ہے بیٹا کون کیا بول رہا ہے تیر کو پاپا یہ ایک جانور لائے ہے وہ جانور کھانے کو بولا ہے مجھے میں نہیں کھاتی جانور پاپا نے کہا کوئی نہیں ہے گھر میں ٹھیک ہے اور کوئی تیرے کو کچھ نہیں کہہ گا کوئی جبردستی نہیں تو ارام سے بیٹھ میں جبردست ہago اپنی وائف سے کہتے ہیں کیا کریں کہاں جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مہندی پور بالا جی جایا جاتا ہے یا اپنے جو کلدیوی ہیں دیوتا ہیں ان کی ایک بارٹ پوجہ ہوتی اگر میں میرے کو اس چیز کے بارے میں زیادہ پتہ ہے نہیں کیا کروں دادی کو بلا کر لاؤ دادی کو لائے دادی سے کہتے ہیں کہ دادی پھر آپ جب پریت سمسیہ کوئی ہو گئی تھی جن آپ پر آ گیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا دادی جب تک کچھ بتاتی ہیں یا ہسنے لگی دادی کا نام لے کر کہتی ہے کہ ارے وہ ہی ہوں پہچان نہیں رہی مجھے تو میں وہ ہی تو ہوں پہچان نہیں رہی دادی کا نام جو انہیں ان کی سکھیوں بولتی تھیں کسی ٹائم میں جب دادی مطلب شادی سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں اس نے وہ نام بول دیا کہ تیرا پرانا نام یہی تو تھا پہچان نہیں ہے مجھے میں وہ ہی ہوں جو پولیا پر تھا اور اب میں اس کے پاس ہوں دادی نے کہا کہ سارے جنہیں بہار آ جاؤ اسے اس کمرے میں اکیلہ چھوڑ دو میں بتاؤں گی کیا ہونا ہے بہار آنے کے بعد یہ رونے لگ گئیں کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری گڑیا کو یہ لے کے جائے گا اب پاپا کے سامنے کو یہ بات بول دیں تو پاپا کے لئے وہ انسان سب سے برا کیا بول رہی ہو مطلب تم بھوت پریت کو بھگوان سے اوپر مان کر چل لیے ہو کہہ رہی نہیں نہیں جب ہمارے پوجہ ہوئی تھی اس کے بعد کہا گیا تھا کہ اب یہ کسی پر بھی پورے خاندان میں کبھی نہیں آیا گا اور اگر کبھی آیا تو یہ کھالی ہاتھ نہیں جائے گا اور یہ بہت بیانک جن ہے یہ کوئی سادارہ نہیں ہے ایسا ہے میں آپ کو ایک چیز کہانی کے بیچ میں ہی بتا دیتا ہوں کسی پر جن ہے تو وہ جو ہزمن وائف کا ریلیشن ہے وہ تک سننے میں آ جاتا ہے میں میرے خیال سے دھنگ سے کھل کے نہیں بتا سکتا آپ کو بوڈی پہ مارکس دکھنے لگ جاتے ہیں جہاں جہاں اس کی پکڑ ہوگی نا وہاں وہاں نشان دکھ جائیں گے اور بہت سارے ایسے ایکسپیرینس ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر نشان ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے جن نے کسی کے اوپر کوئی اپنا پکڑ بنا لی تو وہ ہٹے نہیں سکتی یا بھگوان کے بس کی بات نہیں ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو صحیح ٹائم پر بھگوان کی شرن میں پہنچ جانا چاہیے ان کی مدد یہ بھگت جی بھی کریں گے مولوی بھی آئے گا اور مولوی کے آنے کے بعد ان کو انتاظہ بھی نہیں کہ یہ سب اتنا پڑ جائے گا لیکن دھیان سے سنی آگا ہوتا کیا ہے کہ گھر میں یہ سب کچھ ڈسکشن ہو رہا تھا تب ہی یہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی پاپا ممی دادہ دادی سب کو دھیان سے دیکھتی ہے بولتی ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ گھر میں کتنے لوگ ہو میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں پھر اس نے اپنا کوئی نام بولا اور یہ پاہل بول لے پاپا نے کہا کہ یہ سب بیکار کی باتیں مت کر جا کر لیٹ جا تیری طبعہ ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی ہے اس نے پاپا کے پاس آ کر جب اس طرح سے کھڑے ہو کر بولا اور ہاں اس میں دو لوگوں کی آواز ان سب ہی کو آ رہی ہے بیچ بیچ میں آواز اس کی بھاری ہوتی تھی تو پاپا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو بھی ہیں ابھی فیلال ہمیں تھوڑا وقت دیجئے ہمیں کچھ سوچنا ہے ٹھیک ہے آپ جا کر بیٹھ جائیے جرہا کچھ جو بھی انہوں نے بات کری ہوں گی اور یہ کام اثر کر کیا تین دن تک اس پر کوئی پریت سمسیہ تھی نہیں یہ نارمل ہو گئی لڑکی صرف اتنا کہتی پاپا نے جیسا یہ کوئی ایک تکہ تھا پاپا نے ہاتھ جوڑ کر جیس طرح چکا نا بھرے مند سے کہ ٹھیک ہے تھوڑا ہمیں وقت دیجئے تو اس نے واسطہ میں نے وقت دے دیا تین دن تک اس پر کوئی پریت سمسیہ نہیں تھی کوئی جن کوئی بھوت پریت کچھ نہیں یہ کمرے میں اندر گئی اور سو گئی اور اٹھتی ہے چھ بجے کے آس پاس آرام سے آتی ہے سب سے نارمل ہی بات کر رہی ہے بھگت جی آئے بھگت جی کے سامنے بھی نارمل ہی بھگت جی نے کہا کیا آپ نے کوئی اتارہ کروایا یا جو میں دیکھے گیا تھا وہ اتنا اثردار کہ اس پر اس وقت کچھ نہیں ہے اس کی آنکھیں نارمل ہیں جیب نارمل ہیں ناکھونوں سے پتا چل جاتا ہے انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے کسی اور کو تو نہیں دکھایا تو بھگت جی نے کہا کہ ایشور کی کرپہ ہے کہ وہ ایک کروٹ تھی اور بس آپ کے گھر سے ہو کر چلی گئی میں چلتا ہوں وہ یہاں پر پھر رکے ہی نہیں جب کچھ ایسی سمسیا نہیں تو دادی اور دادا کنفیوز ہیں کہ اتنی جلدی یہ پریت ہٹتے ہیں نہیں ایک دم سے کیسے اگلا دن نارمل میں نے بتایا نا تین دن کچھ بھی نہیں اگلے دن یہ یہاں سے اپنے سکول گئی جب یہ سکول سے آ رہی تھی تو بیچ میں ایک عورت ملی سے جیسا ایسے دھیان ہے عورت نے پائل کا نام لیا اور کہتی ہے کہ تمہارے لیے کسی نے بھیجا ہے اتنی بڑی اتر کی شیشی تھی یہ اپنے پاس رکھ لو پہلے دیکھو کیسی لگ رہی ہے انجان ویقتی نہ پیسے لیرا نہ کچھ اور آپ کو مفت تمہیں توفے بات رہا ہے اس نے وہ نکال رہا اور تھوڑا سا ہاتھ پہ لگا کر دیکھا ہستی ہوئی کہتی ہے کہ بہت مجھے دار ہے اس سے میری بھوک شانت ہوتی ہے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے وہ ہس کے عورت چلی گئی اسے نہیں جانتی ہے کون ہے جیسے یہ گھر میں آئی ممی دادی دادا کو بہت تیز مہک آئی کہ یہ کیا ہے تو نے کہیں اتر لگایا ہے تو ہس کر کہتی ہے کہ ہاں مجھے بیچ میں توفہ ملا مہنے لگایا آج پورے دن اس کے ساتھ کوئی پریت سمسیا نہیں اس کے بیک کو دیکھا ممی نے اس میں اتر کی شیشی تھی ممی نے نکالی اور چھپا دی رات کے ڈھائی تین بجے اس پہ کوئی پریت سمسیا نہیں یہ میں بار 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 بول رہا ہوں ڈھائی تین بجے اس سمیل کو سونگنا شروع کر دی ہے کمرے کے اندر کہ ممی نے کہاں چھپایا ہے پاپا کی آنکھیں کھل گئیں پاپا نے پوچھا بیٹا کیا ڈھونڈ رہی ہے نہیں نہیں پاپا کچھ نہیں آپ سو جاؤ نہیں نہیں میں سو ہی رہا تھا لیکن کیا ڈھونڈ رہی ہے مجھے بتا ممی نے کہا کہ آپ جب ایک تم چھپ ہو جاؤ جو یہ ڈھونڈ رہی ہے میرے تکھیے کے نیچے وہ سونگتی سونگتی سمیل کرتی کرتی ممی کے تکھیے کے پاس آگئی اور دھیلے سے کیا کہتی ہے کہ یہ مجھے واپس دے دے ابھی ممی نے وہ اتر کی شیشی مکال کر اسے دے دی یہ یہاں سے ممی کو دیکھتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اتر کو تھوڑا اتھر لگایا تھوڑا اتھر لگایا اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی کوئی پرید سمجھ سیاں نہیں ہے اس کے اوپر لیکن جو یہ حرکتیں ہیں یہ تو ہلکا فلکا ساس آ رہے اپنے کمرے میں چپچا بیٹھی ہے وہیں آنکھیں بند کر لی صبح سات بجے تک یہ ایسی بیٹھی رہی سب گھر میں اپنے اپنے کام پر لگ گئی یہ بھی گئی گھر میں اپنا واش روم نہنا وغیرہ سکول کی ڈریس پہنی سکول کے لیے تیار سکول کی چھٹی دو ڈائے بجے ہو جاتی تھی تین ساڑھے تین بجے تک واپس نہیں آئی چنتہ ہو گئی کہ یہ کیا ہوا اس کی فرینڈز کے پاس جا کر پتا کر آ نہیں یہاں تو نہیں آئی سکول میں بھی نہیں ہے اپنے آپ ہی آتی اور بڑی گھڑیا ہے تو آنا جانا اپنے آپ کرتی تھی ہر جگہ دیکھ لیا ہر جگہ پتا کر لیا چنتہ پڑ گئی ٹائم ہو گیا سبا چار بجے انہوں نے اپنے ادھکتر سبھی رشتہ دار کو فون کر دیا کہ گھڑیا ایسے ایسے بعد بولی کہ اگر وہ آپ کے گھر سے گئی اور واپس نہیں مل لئی ہے تو ایک بار اسی قبرستان کے اسی پیڑ کے سامنے چل کر تیکھتے ہیں کیا پتا وہ وہاں جا کر پھر بیٹھ گئی ہو اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی پاپا کو دیکھتے کے ساتھ ہی اٹھ کر بھاگتی ہوئی آئی اور پاپا کے گلے لگ کر رونے لگی کہ مجھے اس آدمی نے بیٹھا رکھا تھا مجھے ڈل لگ رہا تھا پاپا بیٹک کیسے آدمی نے بیٹھا رکھا ہے ایک نٹھٹ تو اسے بھاگت جی کے پاس کھڑا کیا ہے اپنے بیٹیا جیسی بھاگت جی کے پاس اسے چھوڑتی ہیں اور پھر جاتے ہیں پیڑ کے پاس دیکھنے کی کون ہے میں بھی دیکھوں کون ہے میری بیٹیا کو جو پریشان کر رہا ہے وہاں کوئی نہیں بس کچھ سفید پرانے سے کپڑے پڑے تھے تجھے کیا ضرورت تھی انہیں اٹھا کر دیکھنے کی انہیں اٹھا کر دیکھتا ہے دور تر دیکھتا ہے کہ کس کے کپڑے ہیں یہ تب ہی ایک آدمی ایک آج سیکنڈ کے اندر ان کے پاس ہی آ کر دوبارہ کھڑا ہو گیا وہ آدمی انہیں نورمل نہیں لگ رہا تھا اور یہ چار ساڑھے چار بجے کی بات ہے کوئی اندھیرہ نہیں ہے کہتے ہیں نا کہ بھوت پریت آتما صرف اندھیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دو فیر میں بھی جن لوگوں کے پیچھے پڑتے دیکھے ہیں لوگوں نے جن سے یہ بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہی محسوس کر پا رہے تھے وہاں سے بھگت جی کو کوئی دیکھیں نہیں رہا تھا ہو سکتا ہے کہ پیڑ کی اس طرف کھڑے تھے اس لیے نہیں دیکھ رہا تھا بھگت جی نے تیجی سے آواز دی اور انہیں بلایا کہ آپ آ جائیے بیٹیا کو اپنے ساتھ لیا اور یہ سب لوگ یہاں سے گھر آ گئے اس نے کہا پاپا میں کسی سے پیار کرتی ہوں میں اب شادی کرنا چاہتی ہوں کیا چھوٹا بھائی ہے ایک دم ہسنے لگ گیا کہ ارے ابھی بڑی دیدی کی شادی ہوگی پہلے پھر تیری شادی ہوگی ہاں کیا بیکار کی باتیں کر رہی ہے یہ ہستو ہی اپنے بھائی کے پاس آکے بیٹھی کہ تیری بہن میرے سے شادی کر رہی ہے پائل بول رہی ہے کہ تیری بہن میرے سے شادی کر رہی ہے اس گھر میں اتنی برکت کر دوں گا اتنا پیسہ دے دوں گا کہ تم سب بہت زیادہ خوش رہو گے پیسے والا بنا دوں گا میں میری تیری بہن سے شادی ہونے والی ہے اور میں آٹھ دن کے اندر شادی کروں گا کچھ ایسا کچھ بولا پاپا نے کہا کہ یہ نوٹنگ کی بند کر دیں تجھے میں نوٹنگ کی کرتا دیکھ رہا ہوں اور اس آدمی کو بہار بھیج بھگت کو بولا اس آدمی کو بہار بھیج بھگت جی نے کہا کہ آپ کو دو دن کے اندر مہندی پور جانا پڑے گا تو ہس کر دانت کی ٹکٹی آتی ہوئی پنڈی جی کے پاس آئی کہ تو اتارے گا میری شادی تو روک دے گا پائل سے شادی ہوگی اور دادی کی طرف دیکھ کر بولا کہ یہ کروائے گی شادی دادی ہاتھ جوڑے بیٹھیں ہیں کہ ہماری گڑیا کو ماف کرو آپ کون ہو کان سے آئے ہو چلے جاؤ بھئی اور کیا آتا ہے کوئی منتر اچانان تو آتا ہے نہیں کہ اتارہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی ہمیں نہیں آتا ہے ایسا جھاڑ پوک ہمارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے بھی بہت ساری ویدیائیں ہیں جو کہ سیکھنی پڑتی ہیں ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی کرتے گا اتارے کو ہم سادھارن لوگ نہیں کر سکتے ہیں پاسیبل ٹھیک ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہم وہ شکشہ جانتے نہیں لیکن پرید سمجھ سے دھیرے دھیرے اگر گھر میں بڑھ رہی ہے تو اس کو روک تھام کے لیے ہنوان چلیسہ ہے آپ درگا چلیسہ پڑھ سکتے ہو اور میں نے جو چیزیں آپ کو بتا رکھیے کی تکیہ کی نیچے رکھنے سے یہ ایک لیول تک ہی ہے اس کے بعد اگر اس نے گھر پروپر کر لیا یا آپ کے شریر پر مارکس دکھنے لگ گئے تو یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی کہیں اسی چیزوں میں بیٹھے رہ جاؤ کہ ہمیں تو یہ بتا رکھا ہے تو اس سے ہی ہو جائے گا کہ نمک کا پہنچہ لگانا ہے تو نیگیٹیوٹی گھر سے باہر ہو جائے گی نیگیٹیوٹی ایک لیول تک رکھتی ہو اس کے بعد اگر اس نے گھر کر لیا تو پورے گھر میں کتنا ہی نمک چھڑک لینا جب تک اتارہ نہیں کرو گے جب تک نہیں جاتے ہیے ان کے گھر والے سب ہی پریشان ہیں کیونکہ یہ جو اب حرکتیں کر رہی ہے یہ تھوڑی عجیب ہو رہی تھی پاپا نے کہے کہ میں تیری شادی کراؤں گا لیکن اپنے من کے لڑکے سے کراؤں گا اور تیری شادی تیری بڑی بہن سے پہلے ہی ہوگی پتہ نہیں کیا آیا ان کے من میں انہیں یہ چیز پتہ نہیں تھی کہ ان کے گھر سے چار پانچ مکان دور پر ایک لڑکا ہے وہ اپنے ممی پاپا سے بھی بول چکا تھا کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا جوب لگے گی تو میں پائل سے شادی کروں گا کبھی اس نے زندگی میں ان کے سامنے آ کر یا پائل سے کبھی بھی بات تک نہیں کری ہے لیکن وہ ہوتا ہے کہ لو ایٹ فرس سائٹ کیوں سے دیکھتے ہی پیار ہو گیا اور لائف میں کبھی بھی میں نے شادی کری تو صرف اسی سے کروں گا اور میں اس کے لیے کچھ بن کر دکھاؤں گا لڑکا پڑھنے میں بہت زبردست ہے پڑھائی میں مطلب ہی مانی ہے کہ اپنے سکول کا وہ ٹوپر ہے لڑکا اور بھی ایکسٹر پڑھائی کرتا رہتا ہے بہت سجن بہت پیارا لڑکا ہے کہ اس جیسے پریوار کے لیے کوئی بھی ماتا پتا منہ نہیں کریں گے کہ ہماری بٹیا ایسے گھر جائے تو کمال ہو جائے پیسے میں رتبے میں ان سے کئی گناہ اوپر ہیں وہ لوگ اتفاق دیکھئے ابھی یہ سب بات چل لی تھی تو یہ تیز تیز بول رہے تھے اس کے پاپا وہاں سے پیدل پیدل جا رہے تھے تب ہی انہوں نے گیٹ پر آ کر گیٹ کو نوک کیا پھر پوچھتے ہیں کہ بہت سب کچھ ٹھیک ہے یہ تیز تیز وہ آئے باہر پائل کے پاپا کہ ہاں سب بس ٹھیک ہی ہے اور ہم کیا بتائیں سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے کہا کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی کچھ بتا سکتے ہو انہوں نے کہا ہماری گھڑیا شادی کے جد کر رہی ہے کون بڑی والی پیٹیا نہیں نہیں پائل ارے آپ پائل کی شادی کے لیے مت سوچئے اور مجھے یہ کہنا بڑا عجیب لگے گا اور کیونکہ ابھی بچے چھوٹے ہی ہیں تو بات بنتی ہے نہیں کم سے کم پانچ سال ان کی پڑھائی کے ہے لیکن پائل کی شادی کے لیے ابھی مت سوچئے میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ یہ کیوں بھول لیو میرا جو بیٹا ہے چھوٹا انوراگ وہ آپ کی بیٹیا کو بہت پسند کرتا ہے اور اس نے مجھے بول رکھا ہے کہ جب میں کابل بن جاؤں گا تو میرا رشتہ پائل کے گھر لے کر چاہیے گا انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ لوگ کہاں ہم کہاں انہوں نے کہاں یہ ساری باتیں پرانی ہوتی ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہم تو شادی بھی ایسی چاہتے ہیں کہ بس دونوں پریوار بیٹھیں اور شادی ہو جائے ہمیں کوئی شو باجی یہ سب نہیں چاہیے اور سادھاراں لوگ ہیں ایشوار کو ماننے والے پیارے سجن آدمی یہ بات صرف ان دونوں کی ہو رہی تھی بہت دھیرے بول رہے تھے پائل آگر دروازے پر کھڑی ہو گئی انوراق کا نام لے کر بولتی ہے کہ اسے تو کھا جاؤں گا میں انہوں نے کہا اسے کیا ہوا ہے پائل ہستی ہوئی اندر چلی گئی آپ کی بیٹیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہاں وہ ٹھیک تو ہے لیکن دو دن دن سے اس پر کوئی سمجھا لگ رہی ہے اور اتر سے یہ سب کچھ شروع ہوا ہے میں انوراق کو بولتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ مدد کرے جب ہم بڑے لوگ کچھ نہیں مدد کر پارے تو وہ انوراق بچہ ہی ہے وہ کیا مدد کرے گا لیکن وہ اس کے لئے بہت زیادہ کیر کرتا ہے اس کی چنتہ رہتی ہے اور مجھے بھی بعد میں پتا چلا ہے اور کوئی ایسا نہیں کہ وہ چوری چھپکا دونہ جنہے کچھ بات کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک بار اسے بھی بتانا چاہیے انوراق کو اس کے پاپا نے جب وہ گھر پہ گئے بتایا تو وہ رونے لگا کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور پاپا کچھ بھی کر کے اسے ٹھیک کرو ممی اسے کچھ بھی کر کے ٹھیک کرو وہ رو رہا تھا اس کے لئے ماتا پتا کو بڑا عجیب لگا اور انہوں نے کہا کہ جو بن پڑے گا ہم اس گڑیا کے لئے کریں گے بھلے ہی تیری شادی اس سے ہو نہ ہو وہ الگ میٹر ہے ٹھیک ہے لیکن اس بٹیا کے لئے کرنا چاہیے اس کے پاپا کے آنکھوں میں ایسے آنسو تھے وہ مدد مانگنا چاہتے ہیں لیکن کس مو سے مدد مانگیں کس کو کیا بتائیں کہ میری بٹیا پہ بھوت پریت ہے لوگ مزاک اڑا دیں گے لیکن اس آدمی کی مدد کرنی چاہیے کس سے بات کریں یہ بھی لوگ مدد اسی بھگت کے پاس پہنچے وہ انہوں نے بتا دیا کہ سمجھ کے باہر جا رہی ہے بات کبھی اس پہ نارمل ہو جاتا ہے کبھی وہ دوبارہ سے آ جاتا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے چیزیں اس گڑیا نے اگلا دو دن پھر سے نارمل اقدم کوئی اس پر بھوت پریت کچھ بھی نہیں شانتی سے بتا دیا پاپا اس کے ساتھ ہی جاتے تھے سکول اور جب چھٹی ہوتی تھی تو لے کر آتے تھے کیونکہ وہ ایک بار بیچ میں ایسا ہوا نا کہ چار سالے چار بجے تک کہاں چلی کے کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور یہ روز اتنے لگا کر جاتی تھی دو دن کے بعد تیسرے دن سکول سے فون آ گیا کہ یہ فرسٹ اور لاسٹ وارننگ ہے آپ اپنی بیٹیا کو سمجھائیے کہ یہاں پر کوئی یہ کمپٹیشن نہیں ہو رہا کوئی پارٹی میں نہیں آتی وہ اسکول میں یہ سب کچھ الاؤڈ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میڈم ہم کئی بار سمجھا چکے ہیں ابھی فیلال کوئی اور پرابلم چل رہی ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے میڈم نے کہا مجھے بھی کچھ محسوس تو ہو رہا ہے میرے پاس کچھ آپ کی بیٹیا کی باتیں آئیں ہیں لیکن میں ان چیزوں کو مانتی ہوں نہیں جیسے بولا نا ان چیزوں کو مانتی نہیں ہوں تو اس کا مطلب وہ پرید جو ہے جو بھی کھیل کھیل دا ہے وہ سکول میں کھیل دا ہے گھر پر نہیں لیکن ایسا ان کے گھر پر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اب گھر میں انہیں محسوس نہیں ہونے دے رہا کہ میں پائل کے ساتھ ہوں کچھ تو ہے لیکن کیا پتہ پڑے گا اگلے بھاگ میں آج کی کہانی میں اتنا ہی کیسی لگی بتانے ضرور ہر بار کہتا ہوں کسی بھی بات پر یقین کرنا نہیں کرنا سب آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے لیکن ایک بات سچ ہے ایشور پر پھروسہ کرو چمتکار ہوگا سو تانکی سو مچ فا ووچنگ میرا نام نیتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہا دیو